اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سنگے آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے جو اسے روبات کیسے کہتے ہیں روبیت مانی کیا ہے روبات سے اپنے کیا ملتا ہے اور جو اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ لوگوں کو دینے والا ہوں جو اسے حج کے بستو آپ لوگوں کو روبات یہ نام کافی سننے میں آ رہا ہوں گا نہیں معلوم ہے سوالے ہوں کے بارے میں یہ انفرمیشن دینے کے لیے آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور جو اسے میں یہ بھی گوگل سے ریسرچ کر کے نکالا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جو بھی اس کا مانے کیا ہے اردو میں اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے سکرین پہ لگا دوں گا آپ لوگوں لازمی اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری اپڈیٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور روبات میں آپ لوگوں کا نام آنے سے آپ کی کتنے پیسے ریٹن آپ کے آکانٹ میں آنے والے ہیں وہ بھی جانکاری دینے والا ہوں بس آپ لوگوں اس ویڈیو کو لازمی آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں کا کچھ ڈاؤ سکرین پر آرہا دیکھیں یہ بھی پڑھ لیجیے تو اس کا مطلب جو بھی ہے آپ لوگوں کے سکرین پر دیکھ رہا ہوں گا ہندی میں بھی آرہا اس کے بعد آپ لوگوں کو اردو میں بھی پیش کرتا ہوں پھر بھی میں بھی بتا رہا ہوں یہ روبات اسے کہتے ہیں کہ جو جو روبات یہ اپنے نظام سرکار نے جہدربادیوں کے لیے خریدا تھا اس زمانے میں اپنے نظام سرکار نے تو ابھی دوہزار سترہ میں اس کو تی اچین ہزار چار سو جو بھی پیلگرامز یعنی کے حاجیوں رہت اپنے کا انتظام کیا ہے اس میں پانچ سو رومز موجود ہے آپ لوگوں کو یہ پورا فری میں ہے اس کے لیے کوئی بھی اپن فیز پہ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ سمجھ میں آگا روبات بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بیلڈنگز رہتے ہیں یعنی کہ ہاؤز بولتے ہیں نا اپن کو وہاں پر تین بیلڈنگز ہے ابھی فلحال تین بیلڈنگز ہے اس کے اندر تین ازار چار سو حاجیوں رہ سکتے ہیں تین ازار چار سو حاجیوں کو فری ہے وہ اپنے نظام سرکار نے خریدا تھا ہوں اس زمانے میں ابھی دوزار سترہ میں تین ازار چار سو کا ایکسٹیمیشن لگا دیا گیا ہے اس کے حساب سے ابھی پانچ سو رومز آویلیبول ہے اس کے لیے اپن کوئی بھی فیز پی کرنا ضروری نہیں ہے تو دوستوں آپ لوگوں سے میں یہ بھی سکرین شارٹ شیئر کیا ہے کہ جو اسو اردو میں جو اسے ہندی نہیں آتی انگلیش نہیں آتی اردو والے بھی اردو میں پڑھ لے سکتے اس کا ٹرانسٹ کر لے سکتے ہیں آپ لوگوں پڑھ لیے ہوں گے چھلی ابھی روبات میں جو اس جتنیوں کو بھی اس میں آپ وہ کائیسا نکالتے ہیں وہ تو لکی ڈرہ کے ٹائپ رہتا ہے ہر کے ہوئی بندہ جو سہاجی سبلہ روبات پر ٹک کر رہے ہیں سب کو نہیں میتا وہ اس میں لکی ڈرہ نکالا جاتا ہے اس کا ریزلٹ آ جاتا جیسے اس میں نام آپ لوگوں کا آئیں گا تو روبات میں رون ملیں گا مکہ اور مدینے میں ملیں گا تو پانچاس ہزار کے ساری پریفت تک آپ لوگوں کو کم ہوئی گا ہر سے مکیوں میں بھی تو ہر تھوڑا زیادہ پی کرنا رہی تھا یعنی کہ آپ لوگ کو سکرین شاٹ میں ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں دیکھیں ابھی سکرین شاٹ پیش کرو تو چلیے دوستوں اپن یہ سکرین شاٹ آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں میں جو سا حج کامیٹی آف انڈیا آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں حج ٹونٹی ٹونٹی تری تو چلیے آپ لوگ کو میں اگزامپل کے طور پر جو سا ابھی اوپر کیا ہے احمد آباد ہے احمد آباد والوں کے لیے کتنا ہے حج کا پورا پرائز تین لاکھ باہتر ہزار آٹھ سو چوبیس روپیہ ہے اگر آپ نے کو خالی مکہ کے اندر روبات ملا سمجھو احمد آباد والوں کی بات کرو میں تین لاکھ ایک کس ہزار سیون فارٹی نینڈ روپیس ہوتے اگر اسے اپنے کو خالی مدینے کے اندر روبات ملا مکہ میں نہیں ملا سمجھو تری لیکس پیوٹی فور تھاؤزن سکس ہنڈرین سکسٹی فور روپیس ہوتے اگر اسے اپنے کو مکہ اینڈ مدینے میں بھی ملا سمجھو دو جگہ ملا سمجھو روبات کا ماملہ جو اسو 3,3,589 روپیز ہوتے ٹوٹل یعنی کہ آپ لوگوں کو کتنے پی کر رہے 3,72,824 روپیز جو پی کر رہے نا آپ لوگوں کو 3,3,000 ہو رہے 3,4,000 سمجھے تھا تو باہر کا آمانٹ جو بھی ہے آپ لوگوں کو جب بھی آپ لوگوں کو حج مکمل کر لے کے آپ لوگوں کی جو بھی ہے جب آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں اپنے اپنے آمانٹ ریٹن کر دیا جاتا ہے یہ روبات کا ماملہ یہ ہے دیکھئے جو اسے روبات جس کو بھی ملتا ہے ان لوگوں کی حصمت سے ملتا ہے وہ لکی ڈرہ نکلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کیسے کو ملتا ہوں وہاں جو اسے 3,400 لوگوں کو ہی روبات میں مل رہا ہے جو اسے تو اتنی ہی فیسلیٹی ہے فائنڈڈ رومز میں اتنے حاج ہی رہ سکتے ہیں سمجھے ان آباد تو میں کیا بھونا چا رہا ہوں اس میں سے جو بھی ہے لکی ڈرہ نکال کیا ہے اس میں سے اپنے کو دیتے ہیں رومز سمجھے ان آباد کو باہر کا امانٹ آپ لوگوں کو ریٹن کر دیا جاتا ہے جو روبات میں رہنے سے اپنے کو پچاس ساٹھ ہزار کا فائدہ ہوتا ہے چھلیے دوستو آپ لوگ جو بھی حج کے لئے جارے وہ لوگ ہمارے لئے بھی خاص دعا کیجئے چھلیے پھر اور کوئی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں سے ملوں گا جب تک اللہ حافظ